افاقی کابینہ کا انتخاب اخراجات کے لیے مالیات بل لانے کا فیصلہ وزر مملکت براہ خزانہ زمنی گرانٹ کے لیے مالیات بل قومی اسمبلی میں پیش کریں گے کابینہ نے براہ راست مرکزی بینک کو فنڈز کی فراہمی سے روک دیا الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کا معاملہ گھوم گھوما کر پھر قومی اسمبلی میں آ گیا اکیس ارب جاری کرنے کے لیے منی بل کی منظوری لی جائے گی حکومت پاکستان کا پیسہ سٹیٹ بینک ڈائریکٹ جاری نہیں کر سکتا کائمہ کمیٹی خزانہ کا موقف وزارت نے خزانہ گرانٹ جنریٹ کرے اور قومی اسمبلی میں پیش کرے وزیر قانون آزم عزیر دارد کی شلاس میں گفتگو عدالتی حکم پر اکیس ارب کے فنڈز مقتص کر دیئے لیکن یہ پیسے حکومت پاکستان کے فنڈز مقتص کرنے سے پیسے اکاؤنٹ میں ہی موجود رہیں گے کائم مقام گورنر سٹیٹ بینک سیما کامل کا بیان مرزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک حکام کو توہینے عدالت سے نہ جائیں پارلیمنٹ کو بھی اپنی توہین پر ایکشن کے اختیار ہے پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے وفاقی وزر تجارت نوید کمر کی قائمہ کمیٹی کے شلاس میں گفتگو قومی اسمبلی نے منظوری دی تو فنڈز جاری ہو جائیں گے خزانہ ڈویزن بھی کابینار قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر فنڈز استعمال نہیں کر سکتی وزر مملکت خزانہ آئیشہ غوث باشا پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہوی کی محلت کا آج آخری روز سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو 21 ارب چواری کرنے کا حکم دے رکھا ہے عمل درامت ریپورٹ بھی کل تلا الیکشن کے لیے رکم فراہم نہ ہوئی تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوگی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر گوانر اسٹیٹ بینک خرچ آئیں گے پارلیمانی کمیٹیاں ڈی پارلیمنٹ کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہی ہیں آزم نزیر تارر کو آئین کا کچھ نہیں پتا نو لیک شہباز شریف کو قربانی کا بکرہ بنا رہی ہے انہیں ناہل کروانا لندن پلین کا حصہ ہے فواہ چہدری کی میٹیا ٹاک نوے دن سے باہر الیکشن نہیں ہو سکتے ہم مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ آئین کے مطابق مذاکرات کی ضرورت نہیں یہ تحریک انصاف کو دوار سے لگانے اور نواز شریف کے کیسز خاتم کرنے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو عمران خان کی ایک سو اکیس مقدمات میں کار روائی روکنے کے لیے درخواست کی سماتلہ اور ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹو آئی کی درخواست پر لارچ اور بنچ بناری کی سفارش کر دی اطلاع ہے عید کی چھٹیوں میں میرے گھر پر پھر آپریشن کیا جائے گا خوف یہ ہے آپریشن ہوا تو خون خرابہ ہوگا یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں یہ مجھے جیل میں ڈالا نہیں چاہتے بلکہ میدان سے باہر کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی ہیرو سٹرن پر گفتگو عید کے دنوں میں گھر کا محاسطہ کرنے سے روکنے کے استدعا پروپٹی کی خریدوں فروک میں جال سازے اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ بلیر کورٹ نے علی زیدی کو تین روزہ جسماری ریمارٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست بھی مسترد کرتی آزاد کشمیر کا نیاب وزیر آزم کون کانوساز اسمبلی کا اشلاس پھر کل تک ملدوی وزارت اسمہ کے لیے کوئی بھی سیاستی جماعت امیدوار کا اعلان نہ کر سکی پی ٹی آئی کے حتمی امیدوار کا اعلان عمران خان کریں گے پی ٹی آئی فارورڈ بلوک کے وزارت اسمہ کے امیدوار چوہدری رشید کی اپوزیشن چیمبر آمد پی پی اور نولی کے رہنموں سے ملاقات دونوں جماعتوں نے ووٹ دینے کا یقین دلا دیا چوہدری رشید کا دعویٰ امران خان عدلیہ کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار ان کی وجہ سپریم کورٹ کے دو حصے ہو گئے پیپلز پارٹی نے کبھی عدالت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہماری سیاست آئین کی بالا دستی اور اداروں کی آزادی کے لیے ہے سائفر، سازش اور امپورٹرڈ حکومت کی باتیں کہاں گئیں ملک کو جتنا نقصان عمران نیازی نے پہنچایا آج تک کسی نے نہیں پہنچایا شرچل مہمن کی میڈیا ٹاک اختیارات کے غلط استعمال سے نشانہ ریاست پاکستان بن رہی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے ماتحد نہیں آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ آئین کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی ادھروں کے اختیارات کا تائین پارلیمنٹ کرتی ہے قانون ابھی بنا ہی نہیں بننے سے پہلے عمل درامت روک دیا گیا سید غنی کی تنقید افضل ترین رات میں شبہ قدر کی تلاش کھروں اور مساجد میں آج عبادات کا خصوصی احتمام امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحانی کے لیے دعا ایمان کی جائیں گی اہل ایمان بابرکت رات کی رحمتیں سمیٹیں گے